سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انشاءاللہ ورحمن الاربعون النووی سیریز کی حدیث نمبر اکتس آج آپ کے ساتھ نے پڑھنے جا رہا ہوں بہت پیاری حدیث ہیں اور آج کے زمانے میں ہم جن مسائل سے جن پریشانیوں سے دو چار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ہم اس حدیث کو ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکے گا اور کئی سوالوں کے آپ کے پاس اس حدیث کے ذریعے جواب آئیں گے پہلے حدیث پڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ ورحمن ترجمہ آپ کے سامنے ہوگا تشریح ہوگی انعب العباس سہل بن سعد السعیدی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو العباس سہل بن سعد انشاری سعیدی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے بہت ہی جلیل القدر صحابی اور یہ ان دو چند صحابے کرام میں سے جن کا وصال سب سے بعد میں ہوا سپیشلی مدینے میں تو سب سے بعد میں یہی تھے سن اکیانوے ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو مجھ سے سیکھ لو جو سیکھنا ہے اگر میں مر جاؤں گا تو پھر میرے بعد میں قال رسول اللہ ڈریکلی کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اور غزوے جو احد میں آپ بہت چھوٹے تھے کیونکہ آپ کی جو ولادت ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پانچ سال پہلے ہوئی ہے تو یقیناً آپ غزوے احد کے وقت میں آٹھ سال کے رہے ہوں گے لہٰذا اس میں آپ کی شرکت جو نہ ثابت نہیں ہے البتہ غزوے خندق کے موقع پر آپ کی عمر دس گیارہ سال کی تھی لہٰذا اس میں یہ ثابت ہے کہ آپ صحابے کرام کا ساتھ دے رہے تھے کن معاملات میں مٹی ڈھونا خندق کھودنے کے وقت میں جو مٹی اور پتھر جمع ہو جاتے تھے اسے اپنے کندے پر اٹھا اٹھا کر لے جایا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ میں رہا کرتے تھے آپ کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ دراصل آپ کے والد نے اسلام قبول کیا تھا اور چونکہ آپ ان والد کے ساتھ میں آپ جو نہ رہتے تھے پیدا ہوئے تھے تو اپنے والد کو دیکھ دیکھ کر آپ آزاب تھے کہ مسلمان کی طرح آپ کی پرورش ہوئی ہے اہلِ بیت عطاہر صاحب کی خاص محبت تھی یہی وجہ ہے کہ غدیر خم والی روایت کے راوی بھی آپ ہیں اور اس طریقے کی بہت سے روایت جو اہلِ بیت عطاہر سے متعلق ہیں اس میں آپ کی روایتیں بھی زیادہ ہیں اور آپ کا اہلِ بیت عطاہر کے تئی محبت بھی زیادہ ہیں آ جائیں اب حدیث کا آغاز کرتے ہیں حضرت ابو العباس صحیح ابن سعیدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں کرو تو اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی یہی خواہش ہوتی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی رہیں اور لوگ بھی ہم سے خوش رہیں لیکن ہم اس کے لئے ایفرٹ جو صحیح والا نہ وہ نہیں کرتے ہم ایفرٹ ناجائز کرتے ہیں میں انشاءاللہ اس کی طرف آؤں گا لیکن پہلے حدیث ہم سماعت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگوں کے پاس میں ہیں جو لوگوں کو اللہ نے دیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے اب دیکھیں دو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ بظاہر یہ لفظ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ دنیا کی طرف آپ کی جو انا خواہش حد سے زیادہ ڈیزائرز نہ ہوں یہ اتنا ہی ورڈ ہے لیکن دراصل دنیا اٹسلف ایک بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو ہزاروں چیزیں جن سے بے رغبتی دراصل دکھانی ہوگی اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اپنی اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا وما خلقت الجن والانسا اور ہم نے جنہوں انسان کو صرف وصرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا میرے عزیز ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ مقصد دیا لیکن اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسپونسیبیلٹیز دی ہے فیملیز دی ہے ریلیشنشپس دیئے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہم ریلیشنشپس بھی نبھائیں فیملیز کی طرف بھی نظر کریں ریلیشنشپس کو بھی نبھائیں اپنے آبا و اجزاد فیملی عیزہ اقربہ سب کے حقوق ادا کرتے ہوئے زاہد کیسے بن سکتے ہیں زہد کیسے اختیار کر سکتے ہیں دنیا سے بے رغمتی کیسے ہو سکتی ہے تو وہ اس طریقے سے آپ سمجھیں سب کا خیال رکھتے ہوئے بھی انسان زاہد ہو سکتا ہے زہد اختیار کر سکتا ہے بے رغمتی دنیا سے لا سکتا ہے وہ اس طریقے سے کہ صرف اور صرف آپ جو ہے نا ان تمام کے بنیادی ضروری حقوق ادا کریں لیکن یاد رہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح نہ موڑ لیں دنیا میں اس طرح نہ الجھا لیں کہ فرائض کی ادائیگی میں سنن و نوافل کی ادائیگی میں کمی آ جائیں ایسا نہ ہو کہ آپ تین گھنٹے کی فلم تو دیکھ لیں اپنی اولاد کی محبت میں لیکن پانچ میرے نماز کی رہے نہ نکال سکیں ایسا نہ ہو کہ حرام خوری کے لیے تو پیسے لگا دیں لیکن حلال کمائی کے لیے آپ جو ہے نا اس اپورچنیٹیز کو دور کر دیں یہ ہے کہ آپ کو چننا کیا ہے you have to make sure that you choose the right uh you know thing and you have to decide the priorities priorities میں آپ کیا رکھتے یہ important ہے اگر آپ آپ کی اولاد نے کہا کہ ابا مجھے فلان جکہ جانا جو کہ ناجائی زمین صاحب کے تو فلم دیکھنے جانا مووی دیکھنے جانا ہے اب دیکھیں آپ وہاں اس بچے کی خواہش پر لے جاتے ہیں یہ آپ نے priority غلط چنی اور یہی آپ کی priority کیا ہونی چاہیے کہ بچے کو آپ کہیں نہیں مسجد چلو انشاءاللہ اللہ کی گھر میں چلتے priority مسجد اور سینماالل کی بیچ میں آپ نے جو چنا ہے وہ آپ کی priority ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم میں سے آپ کو کس چیز کو priority دیتے ہو اس سے آپ کی جو نا importance کا پتا چلتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو اہمیت دی ہے میرے عزیز ساتھیوں ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں رشتے ملے ہیں responsibilities ملی ہیں ہم نے خود کو اتنا مگن کر دیا کہ میں آخرت کی فکر نہیں حالکہ اللہ کیا فرماتا ہے یہ دنیا تو صرف صرف عارضی ہے اور ختم ہونے والی شئے ہیں اصل کی جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے اصل زندگی آخرت کی زندگی اور اسی کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے میرے عزیز ساتھیوں اس چیز کے لیے جو سب سے زیادہ آپ کے لیے ideal life ہو سکتی ہے جس کو آپ follow کر سکتے ہیں وہی رسول پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حدیث پاک یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب ملعون ہیں مضموم ہیں بری چیزیں ہیں یعنی کہ اس میں پڑ جانا اتنا خود کو involve کر لینا کہ حرام کاری میں لگ جانا یہ برا ہے سوائے اس دنیا میں اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اور علم حاصل کرنے کے یا علم دینے کے اس کے علاوہ اس دنیا میں کچھ اچھا نہیں ہے اور میرے عزیز ساتھی آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں اللہ نے اس لیے پیدا کی ہیں تاکہ ہمارا امتحان ہو سکے اور وہ چیزیں میں ڈسٹریک کرتی ہیں اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں میں نے کچھ چیزیں ڈسٹریک کرنے کے لیے پیدا کی ہیں ان کو اتنا مزین کیا ہے کہ وہ اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے وہ کیا ہے مردوں کے لیے میں نے بنائے عورتیں سب سے پہلے عورتیں اب آپ کو اس کے بعد فرمائے بنین اولاد اب حالانکہ اولاد تو خوبصورت ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ ہمیں ڈسٹریک نہیں کرتی کرتی ہے اللہ نے کیا فرمائے دوسری آیت میں امال اور دولت اور اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے دراصل اولاد کی محمد ہم سے بے پناہ گناہ کراتی بے پناہ گناہ کراتی ان کی خواہشات تو کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے اولاد پھر اس کے بعد میں یہ جمع کرنے والے خزانے سونے چاندی جانور اب آج کے زمانے میں آپ کہہ سکتے ہیں گاڑیاں کیونکہ اس وقت جانور کمیوٹ سسٹم دارا اب آج کے زمانے میں گاڑیاں آپ کے ایکشوی ٹرانسپورٹیشن سسٹم پورا کر رہی ہیں تو لہٰذا یہ گاڑیاں اور یہ کھیتیاں یہ پراپرٹیز یہ گھر یہ تمام چیزیں کیا اللہ فرماتا ہے یہ میں نے بڑی خوبصورت بنائی ہے انسان کی ڈیزائرز کے مطابق بنائی ہے اس کی طرف جاتا ہے لیکن اللہ خود فرماتا ہے اس آیت میں فرماتا ہے ذالکہ متعال حیات الدنیا یہ سب دنیاوی چیزیں یہی دھری کی دھری رہ جائے گی واللہ وعندہ حسن المعاب اور اللہ کی نزدیک اس سے بہتر جگہ ہے اور وہ کیا ہے خود اللہ فرماتا ہے میں نہ بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے قل کیا میں ان تمام چیزوں سے بہتر کوئی چیز تم کو نہ بتا دو کیا ہے وہ اللہ رب العزہ نے فرمایا وہ ہے لیکن وہ ملے گی کس کو جو اللہ تعالی سے ڈڑتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں زود اختیار کرتے ہیں اللہ رب العزہ نے ان کے لئے فرما دا انہیں جنت ملے گی باغات ملیں گے منشنز پیلیسز گھر ملیں گے اور حوریں ملے گی اور سب سے ایک بڑی بات ورزوانم من اللہ اللہ تعالی کی طرف سے بشارت ہے اللہ کی خوشنودی ملے گی اللہ رب العزہ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں کو جانتا ہے میرے عزیز ساتھیوں یہ ہے اس سے بہتر جگہ جس کا ذکر اللہ رب العزہ کے اللہ رب العزہ نے فرمایا ہے آ جائیں اب میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم روایتیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو زہد جس کی میں آپ کے سامنے کیسی تھی حضور نے کس طریقے سے ہمیں انکریج کیا ہے وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری روایت میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن جو رب بھوک کی شکایت کی ظاہر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کی روایت کل اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے شکایت کی کہ آپ اللہ تعالی سے کھانا مانگیں آپ اللہ تعالی سے کہیں ہماری گھر میں فاقع ہو رہے ہیں آپ تو اللہ کے رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی بھوک دیکھ کر حضرت عائشہ رو پڑی تھی وہ دیکھ کر حضور اشارت فرماتے ہیں اے عائشہ وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ یقیناً اس رب کی قسم جس کی قبض قدرت میری جان ہے لَوْ سَأَلْتُ رَبِّي اَن يُجْرِيَ مَعِيَ جِبَالَ الدُّنِيَا ذَهْبًا لَأَجْرَاهَا کہتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے سوال کروں تم کھانے کی بات کروں کہ میں اللہ سے کھانا مانگوں میں اگر اللہ سے یہ کہہ دوں کہ اللہ میرے ساتھ میں یہ جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کو سونا کر دے تو اللہ رب العزت مجھے عطا فرمائے گا اور میں جہاں جاؤں گا زمین اور اس کے خزانے میرے ساتھ چلیں گے اگر میں چاہوں تو لیکن حضور کیا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر دنیا کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے یعنی کہ میں نے دنیا کی پریشانی کو چوز کیا ہے دنیا کی غربت کو چوز کیا ہے اور میں نے دنیا کو چوز کیا ہے خود سے کیونکہ میں اس دنیا میں پریشانی دیکھ سکتا ہوں لیکن آخرت میں نہیں حضور فرماتے ہیں اے عائشہ دنیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے مناسب نہیں ہیں اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ جو پہلے کے انبیاء کرام انبیاء گزرے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تکالیف سے گزارا ہے اور انہوں نے دنیا کی تکلیف پر صبر کیا اور اسی چیز کو اپنایا ہے میرے عزیز ساتھیوں اندازہ کریں اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ یہ جو لائف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چونی تھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں بڑی پیاری مثال دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی اور ہم سب کے جو نہ پیارے صحابی جلو القضر صحابی خلیفہ راشد دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ جب آپ آپ کا دور خلافت اسلام کے لئے سب سے ذریع دور خلافت رائے اتنی فتوحات ہوئی کہ اس کی حد نہیں لوگ آیا کرتے تھے بڑے بڑے بادشاہ آپ سے ملے آیا کرتے تھے تو ایک دن آپ کی بیٹی حضرت حفظہ بن عمر بن خطاب کہتی ہیں کہ اببا جان میں دیکھتی ہوں بڑے بڑے وفود آتے ہیں لوگ آتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے آپ ٹریس اپ کیا کریں تھوڑا سا اچھے کبڑے پینا کریں جب وہ آئیں تو اچھے کھانے مگایا کریں اس معنی آپ بھی کھالیں گے وہ بھی کھائیں گے تو ذرا ایک اچھا امپریشن پڑے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق کہتے ہیں غصے سے کہتے ہیں اے حفظہ مجھے تو لگا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ اس کی بیوی جانتی ہے تو حضرت حفظہ کہتی ہے کہ بابا بلکل ایسا ہی ہے سب سے زیادہ بیوی جانتی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں پھر تم نے حضور پاک کی زندگی نہیں دیکھی تم جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو ام المومینین تمہیں نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی حضرت حفظہ کو دراصل آپ نے رولا دیا کچھ مثالیں دے کر آپ فرماتے ہیں کیا تم نہیں گانتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے منصف پر فائز ہونے کے باوجود بھی کئی دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بھی ہوتے کہ صرف خجور پر حضور پاک گزارہ کر رہے ہوتے تھے حضرت حفظہ بسر علیہ وسلم کی بلکل سچ بات ہے کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مردمہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مردمہ کا دسترخان لگا ہے تو اگلے دو دو دن دسترخان نہیں بیچھا ہے حضرت حفظہ کے حضرت بلکل ایسا ہی ہے کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی دو کمبلیں ایک ساتھ نہیں رہی ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی کمبل ہوتے کبھی اس کو لپیٹ کر اس کے اوپر اس کو تکیہ بناتے کبھی اس کے اوپر لیٹتے کبھی اس کو اڑتے اس طریقے کی زندگی حضور نے گزاری کہتے ہیں بالکل صحیح بات آپ کہتے ہیں مجھے یاد ہے ایک خاتون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چادریں بنائی اور ایک چادر اس نے پہلے بھیج دی دوسری بھی ریڈی نہیں تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چادر کو اس طریقے سے لپیٹا کہ وہ آپ کی تہبت بھی بن گئی اور کچھ حصہ آپ کے اوپر کے بدن کا چھپ گیا اللہ اکبر حضور حفظہ کہتی ہیں کہ مسلسل آپ کے یہ جو باتیں تھی یہ سن کر میں زارو قطار رونے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ آج عمر مجھے اتنا رو لائیں گے کہ میری رو نکل جائے گی میرے والد اتنا رو لائیں گے اگاہ تار پیڑ بھر کے کھایا پوری زندگی میں حضور کے آخری دن تک میرے عزیز ساتھیوں کیا پتا چلا کیا زندگی رسول پاک نے چنی ہے اور ہمیں اور آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا زندگی چنی ہے آج انسان کو دیکھیں کہ کسی بھی انسان کے لیے آج اپنی سیلری میں گزارہ کرنا ارموسٹ ناممکن ہے کیوں کیونکہ خواہشات نے اتنی جنم لے لیں اس کے حد نہیں دوسرے کو نوٹس کرتے رہتے اس کے پاس اتنے پیسے اس کے پاس اتنا مہنگا سیل فون ہے اس کے پاس اتنی مہنگی گاڑی ہے اس کے پاس اتنا مہنگا گھر ہے اس کا لائف سٹائل مجھ سے اچھا ہے وہ فلاں کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے ہمیشہ دوسروں سے اپنی لائف کو کمپیر کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم خود کو مزید اور کمانی کی لط اور زیادہ دنیا میں لگ جانے کی لط جس کے نتیجے میں یہ نہیں خیال کرتے کہ کوئی حرام اپورچینٹی بھی آتی ہے تو اس میں چلے جاتے ہیں کیوں کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہم زیادہ کمائیں بہانہ کس کا کرتے ہیں بہانے ہوتے ہیں بیوی بچوں کے معاملات پولے نہیں ہو رہے بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے لیکن دراصل یہ صرف نفسانی خواہشات ہو خود انسان یہ چاہتا ہے حالانکہ میں آپ کو بتاؤں حضور فرماتے ہیں دنیا کمانا ہے تو دنیا کو لات مارو زہد اختیار کرو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ یہ روایت تو ایسی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے حضرت مسعید خضری کہتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اکرام میں سے جتنے بھی انبیاء اکرام تھے اللہ رب العزت نے ان سب کو جو نہ آزمائش سے گزارا ہے اور وہ سب کے سب اس میں بہت سے ایسے تھے کہ اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء اکرام اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں ان میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی ایک کپڑے میں زندگی گزاری بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے آزمایا سر کی جوہوں سے سر کی جو بال میں جوہ لگ جاتی نا اس سے آزمایا حضور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنی ان کے سروں میں جوہوں گئی وہ نکالتے لیکن اللہ رب العزت آزما رہا تھا ان کو حتیٰ کہ ان جمعوں کے مسلسل خون چوسنے کی وجہ سے ان کوش شہادت بھی ملی لیکن انہوں نے حرف شکایت اپنے زمان پر نہیں لے کر آئے میرے عزیز ساتھیوں ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے کیا ہے ہماری زندگی میں اتنی پرابلم ہماری زندگی میں کیا پرابلم کہ فلاں سے میرا گھر اچھا نہیں ہے فلاں سے میری گاڑی اچھی نہیں ہے فلاں کے بچوں سے جو نا میرے بچے اچھے ویل ڈریسٹ اپ نہیں ہوتے اس سے زیادہ میرا بینک بیلنس نہیں ہے اس سے زیادہ اچھا میرا پیٹ پورٹ فولیو نہیں ہے یہ ہماری دماغ کی باتیں ہوتی ہیں میرے عزیز ساتھیوں حالانکہ یہ جو دنیاوی چیزوں پڑھتے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا اللہ فرمادہ وہ لوگ جو سونے چاندی عیرے جوائرہ جمع کرتے بینک بیلنس حج سے زیادہ کرتے انیسیسری کا یعنی کہ دیکھیں مالدار ہونا پیسے کمانا برا نہیں کنڈیشن کیا ہے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس آیت میں اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی کچھ نہیں ہے یعنی کہ یہ اتنا دیتے ہیں جو بلکل نا کے برابر ہوتا ہے اللہ نے بنایا کروڑ پتی اور ہزار روپے بھی نہیں دیتے بس جو دس کا نوٹ پھٹا ہوا ہوتا ہے بس وہ ہی ڈال جاتے ہیں یا ایک ایک دو دو ڈال جاتے ہیں کوئی چھوٹے ڈال جاتے ہیں حالانکہ بینک میں ملینز پڑے ہوئے ہوتے ہیں اللہ فرما دا ایسے لوگوں کے لئے جو بس چماخوری کر رہے ہیں کچھ نہیں دیتے ہیں اللہ کی رحمے فَبَشِّرْهُمْ بِعَعْزَابِنْ عَلَيْهِ تو سخت اور دردناک عذاب کی ان کے لئے جو نا وعید ہے اور پھر فرما اللہ کیا کرے گا ان کے تمام خزانوں کو لاکر ان کے بلات دے گا ان کو پگھلائے گا ان کے آنکھوں میں ڈالے گا ان کے چہرے پر جسموں پر ڈالے گا اور اللہ فرمائے گا یہ ہے جو تم نے کمائے ہیں دنیا میں میرے عزیز ساتھیوں جہتنا اتنا دنیا میں رہنا ہے اور اتنا آخرت کے لئے کریں جہتنا اس دنیا میں رہنا ہے اس دنیا میں ساتھ ستر سال رہنا ہے تو ایفرٹ بھی چھوٹا ہونا چاہیے اس دنیا میں آپ کو کروڑ سال رہنے ہیں لہٰذا اس دنیا کا ایفرٹ زیادہ ہونا چاہیے آج میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی انکریجنگ روایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حضور اشارت فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت من آثرت دنیا علی جو شخص دنیا کو چوز کرتا ہے آخرت کے اوپر یعنی کہ پرائیورٹی دنیا ہوتی ہے آخرت نہیں ہوتی اللہ تعالی اسے تین چیزوں مبتلا کرتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھنا آپ کو محسوس ہوگا ان میں سے کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں اللہ اسے تین چیزوں مبتلا کرتا ہے پہلی ایسی پریشانی جو انیسیسریلی اس کے دل میں ہوتی جدا نہیں ہوتی ایسا اٹینشن فکر جو دل میں ہوتی دل سے نکلتی نہیں فرمایا ایسی پریشانی جو اور اللہ رب پر حضرت جو نا ایسی غربت جسے وہ کبھی بے نیاز نہیں ہوتا یعنی کہ غربت کا منہ اپنی بندہ غریب ہو جاتا ہے بس جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ملین ہو لیکن کافی نہیں ہو رہا ہے پھر وہ کمپیریزن کس سے ہوتا ہے ملٹائی ملینئر سے کہ یار وہ وہ بندہ زیادہ مالدہ رہا ہے میرا ظاہر ہے تو آپ کے لئے بیسی کے لئے یہ پیسہ مکمل نہیں ہوا جب آپ ملٹائی ملینئر ہو گئے تب آپ کے کمپیریزن آپ نے کس سے شروع کر دیا بلینئر سے کہ میرا کمپیریزن اس سے وہ مستعدہ مالدہ رہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایسی غربت اس پر آ جاتی ہے جسے وہ کبھی آزاد نہیں ہوتا اور ایسا حرس ایسا لالچ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے جسے وہ کبھی سہر نہیں ہوتا کچھ بھی آ جائے کافی نہیں ہوتا یہ کب ہوتا ہے جب بندہ دنیا کو چوز کر لے آخرت پر اب اپنا احتسام کر لیں میں سمجھتا ہوں میں تو آگے کی حدیث پر بھی نہیں جاؤں کیونکہ یہ ایک حدیث ہی ساری چیزوں کے لئے کافی ہے اپنا محاسبہ کریں ان دیکھیں کیا ہماری پرائیورٹیز ہیں کیا دنیا ہماری پرائیورٹیز ہیں یہ آخرت ہے اگر دنیا ہے تو we have to work on ourselves we have to ponder upon ourselves ہمیں غور فکر کرنا دیکھنا ہے ہم کیا کر رہے اللہ تعالی ہم سب کی علم عمر میں اضافہ فرمائے اللہ ہمیں ظاہد بنائے متقی بنائے پرہزگار بنائے اولاد بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زیادہ وقت مساجد کو اللہ و رسول کو قرآن و حدیث کو دینے کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اور محترم ساتھیوں آخر میں آپ سے سب سے اہم گزارش ہے کہ جو ویڈیوز ہمارے پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں انہیں دیکھنے کے لئے آپ یہاں پہ کلک کریں اور جو ویڈیوز ہمارے لیٹسٹ اب آنے والے ہیں ان کے لئے آپ ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور سب سے اہم بات کومنٹس کریں سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور آپ کی کسی بھی طریقے کے سوالات ہوں وہ بھی کومنٹس سیکشن میں ڈالیں ہم انشاءاللہ انہیں ایڈرس کریں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ